بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز ناظرین و سامین آج ایک مرتبہ پھر پرائم سرمایہ سلاف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حادر ہیں آج ہمارا موضوع سخن ہے امام الماکولات استاد مطلق علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ متوفہ بارہ سو اٹھتر سنہ حجریہ اور آپ کی بعض تعلیفات ناظرین علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ کے کیا کہنے ہیں علم و فضل کے جامعے تھے اور بالخصوص منطق فلسفہ اور حکمت و کلام میں تو اپنی مثال آپ تھے وہ چند ہستیاں جنہیں معلم کہا جاتا ہے منطق کا یعنی منطق و فلسفہ کے اندر ویسے بھی عالم تو بہت کم لوگوں کو مانا جاتا ہے اور پھر جو عالم سے بھی اوپر کا درجہ ہے یعنی معلم اس حد تک وہ سٹیبلسٹ عالم کے جو آگے تعلیم دے سکتا ہو منطق فلسفے کی لوجک کی تو اسے علماء منطق کے یہاں معلم کہا جاتا ہے تو معلم اول منطق کا کہا جاتا ہے ارسطو کو ارسطو کو ارسطا تالیس کو منطق کا معلم اول کہا جاتا ہے ابو نصر فارابی کو منطق کا معلم ثانی کہا جاتا ہے شیخ بو علی سینہ کو منطق کا معلم ثالس کہا جاتا ہے اور علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ کو منطق کا معلم رابے کہا جاتا ہے یعنی منطق کا چوتھا استاد یعنی یہ چار ہی ہستیاں ہیں جنہیں مناتے کا کہ یہاں معلم کہا جاتا ہے ٹیچر کہا جاتا ہے ٹیوٹر کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ پوری دنیا کو منطق سکھانے والے ہیں منطق کے معلم ہیں ان میں سے جو چوتھے نمبر پر جنہیں گنا جاتا ہے جو چوتھا نمبر ہے معلم رابع وہ ہیں علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ اور بلکل وہ یوسف سلیم چشتی صاحب نے صحیح جملہ لکھا انہوں نے کہا کہ جب تک فضل حق شامل نہ ہو انسان مولانا فضل حق کے مرتبے سے آگاہ نہیں ہو سکتا تو جیسے حضرت کا نام فضل حق تھا تو ایسے ہی آپ کی شخصیت کے اندر ہمیں آپ کے اس نام کی جھلک نظر آتی ہے گلمسز ہمیں نظر آتی ہیں آپ کی پوری زندگی کے اندر آپ کے نامیں نامیں کی کہ آپ کا نام ہے حق کا فضل اور واقعی آپ حق کا فضل تھے آپ سے بہت زیادہ فیض ملا ہے لوگوں کو سایہ گستر تھے کہ آپ اس برے سغیر پاک و ہند میں جو علمی بسات ہے اور جو میدان تدریس کے شاہ سوار ہیں ان پر آپ سایہ گستر ہیں اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آگے ارز کرتا ہوں اس سے پہلے جہاں جہاں جعفر تانسری صاحب کا ایک جملہ جو انہوں نے علامہ فضلہ خیر آبادی رحم اللہ کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ علم منطق کے پتلے اور افلاتونوں بکراتوں سکرات کی غلطیوں کی تسحی کرنے والے تھے یعنی یہ اتنے بڑے عالم ہیں منطق کے اتنے بڑے عالم ہیں کہ گویا یہ خود علم منطق کے پتلے ہیں سراپا علم منطق ہیں اور جو خود بڑے بڑے مناتقہ بڑے بڑے فلاسفہ گزرے ہیں افلاتون بکرات سکرات حضرت ان کی غلطیوں کی تسحی کرنے والے ہیں اتنے بڑے عالم ہیں اور سرسید نے بھی کہا تھا اثار و سنادیت کے اندر جب علامہ فضلہ خیر آبادی رحم اللہ کا تذکرہ کیا ہے انہوں نے تو اس میں سرسید نے لکھا علامہ فضلہ خیر آبادی رحم اللہ کے لئے بڑا ہی امدہ جملہ لکھا ٹریبیوٹ پیش کرتی ہوئے کہا کہ جمی علوم و فنون میں یکتائے روزگار ہیں یعنی اپنی مثال آپ ہیں تمام علوم و فنون میں آگے کا اور منطق اور حکمت کی تو گویا انہی کی فکر عالی نے بنا ڈالی ہے جب منطق اور فلسفے میں ان کی مہارت کو دیکھتے ہیں ان کی ایکسپرٹی کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ گویا ان کی بلند فکر نہیں تو بنیاد ڈالی ہے منطق فلسفے کی گویا انہوں نے ہی بنیاد ڈالی ہے پھر آگے کہا علماء اثر بل فضلاء دہر کو کیا طاقت ہے کہ اس سرگروہ اہل کمال کے حضور میں بساتے مناظرہ آراستہ کر سکیں آگے کہا بارہا دیکھا گیا کہ جو لوگ آپ کو یعنی اپنے آپ کو یگانہ فن سمجھتے تھے جب ان کی زبان سے ایک حرف سنا دعوائے کمال فراموش کر کر نسبت شاگردی کو اپنا فخر سمجھا کہ بڑے بڑے عالم جن کو ہم یہ کہتے سنتے تھے کہ اپنے آپ کو یکتہ یگانہ سمجھتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم چوما دیگرے نیست انہ والا غیری جو اس قسم کے دعوے کرتے تھے وہ بھی جب علامہ فضلہ خیر آبادی راہی محلہ کی زبان سے چند کلمات سن لیتے تو اپنی اس کمال کو بھول جاتے تھے اور ان کے سامنے ان سے تلمز کے رشتے کو وہ شاگردی کی نسبت کو اپنے لیے فخر سمجھتے شرف کا باعث سمجھتے کہ حضرت ہمیں اپنے سلسلہ تلمز میں قبول فرمالیں اپنے حلقہ تلمز میں ہمیں شامل کریں ہم ان کے سامنے زانوئے تلمز تحق کریں یہ ٹریبوٹ پیش کی ہے آثار و سنادید کے اندر سر سید نے علامہ فضلہ خیر آبادی راہی محلہ کو اور جب ان کا تذکرہ شروع کیا ہے تو شروع میں جو القاب و کمال ان کے لیے لکھے ہیں سر سید نے تو کہا مستجمے کمالات سوری و مانوی جامع فضائل زاہری و باطنی بنائے بنا فضل و افضال فضیلت اور افضال کی جو بنا ہے جو بنیاد ہے وہ بنیاد ڈالنے والے یہ جو بننا ہے یہ ویسے تو عربی کا لفظ ہے مبالغہ کا سیگہ ہے بنا جو ہے وہ عربی کا مصدر ہے اور اس سے مبالغہ کا سیگہ استعمال ہوتا ہے بننا جو ہے بہت زیادہ بنانے والا تو اگر وہاں عربی کا لفظ لیں تو بنائے بناے فضل و افضال کہ فضیلت اور افضال کی بنیاد ڈالنے والے اور اگر بننا جو ہے وہ ہندی کا لیں دولہ دولہ کے معنی میں لیں تو گویا جو فضل و افضال کی امارت ہے اس امارت کے اندر دولہ علامہ فضلہ خیرابادی راہی محولہ ہے یہ ٹریبیوٹ پیش کی ہے پھر آگے ان کے لیے مختلف کلمات استعمال کی اور ایک جملہ جو کہا فرزدک اہدو لبید دوران کہ یہ اپنے دور کے لبید بہت بڑے عربی کے شاعر تھے فرزدک بہت بڑے عربی کے شاعر تو یہ اپنے دور کے فرزدک اور لبید نظر آتے ہیں یعنی یہ دیکھیں دو الگ الگ چیزیں ہمیں علامہ فضلہ خیرابادی راہی ملہ کے ہاں نظر آتی ہیں عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ منطق و فلسفہ میں مہارت رکھتے ہوں تو ان کے اندر شائرانہ ذوق نہیں ہوتا کیونکہ منطق اور فلسفہ یہ خوشک اور سنجیدہ فن ہے سنجیدہ علم ہے تو اس کے اندر جسے زیادہ توغل ہو تو اس کے اندر طبیعت میں خوشکی آ جاتی ہے شائرانہ نازک خیالی اور شائرانہ ذوق کی آبیاری نہیں ہو پاتی اور جسے ہم دیکھتے ہیں کہ شائرانہ نکتہ سنجیہ کرتا ہو تو پھر اس کے اندر منطق اور فلسفہ کے جو مو شگافی ہیں ان سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی لیکن جب ہم علامہ فضلہ خیرابادی راہی ملہ کو دیکھتے ہیں زد لگتی ہیں یہاں پر ہمیں جمع نظر آتی ہیں کہ آپ کی ذات ہمیں مجموع زدین نظر آتی ہے کہ یہ دونوں زدیں جو الگ الگ خوبی ہیں لیکن ایک وقت میں ایک بندے میں عام طور پر جمع نہیں ہوتی لیکن علامہ فضلہ خیرابادی راہی ملہ ان مستثنیات میں ہیں ان ایکسپشنز میں سے ہیں کہ جن میں یہ دونوں چیزیں بیق وقت جمع ہیں کہ جب ہم منطق اور فلسفہ کو دیکھتے ہیں تو واقعی آپ معلے میں رابع نظر آتے ہیں منطق کہ واقعی پھر وہی نقشہ ہے کہ جو جعفر تھانی سری نے کہا کہ علم منطق کے پتلے اور جو سرسید نے کہا کہ منطق کی منطق کو فلسفہ کی تو گویا انہی کی فکر آلی نے بنا ڈالی ہے پھر تو واقعی یہی نظر آتے ہیں لیکن جب ہم شائری کو دیکھتے ہیں تو حضرت ہمیں جو ہے وہ واقعی فرزدہ کے اہد اور لبید دورہ نظر آتے ہیں بہترین کلام کلاسیکل کلام آپ نے لکھا ہے بالخصوص عربی کے اندر جو آپ کی شائری ہے اور جو آپ کا دیوان عربی شائری کا یہ ہماری میز کی زینت ہے سامنے موجود ہے تین تیس سو ستر اشار ہیں تین ہدار تین سو ستر تھری تھری سیون زیرو یہ اشار کا مجموعہ آپ کا یہاں موجود ہے یہ ابھی کل کلام نہیں ہے آپ کا بعض کلام ضائع بھی ہوا جو کلام دستیاب ہو سکا اسے اس دیوان میں شامل کے گئے اور سارا عربی اور ایسا بہترین کلام ہے کلاسیکل کلام ہے اور عربی حالانکہ آپ عجمی ہیں لیکن پڑھنے والے کو کہیں یہ شبہ نہیں لاحق ہوتا کہ یہ کسی غیر عربی کا کلام ہے کسی عجمی کا کلام ہے فسیح و بلیغ عربی اور بہترین عربی جو ہے کلاسیکل اور شائری کے جو اثرار و رموز ہیں ان پہ بھی پورا اترتا ہے کانٹے کی طول پورا اترنے والا کلام ہے تو یہ علامہ فضلہ خیر آبادی رحم اللہ کی خوبی ہے کہ شروع سخن میں بھی جو ہے وہ کامل دستگاہ رکھتے ہیں اور منطق و حکمت میں تو خیر آپ ویسے ہی مولنے میں رابع ہیں پھر علامہ فضلہ خیر آبادی رحم اللہ کی جو فیض رسان شخصیت ہے جو ہمیں نظر آتی ہے آپ دیکھیں برے سیر پاک کوہند میں جتنے بھی لوگ درس و تدریس سے وابستہ ہیں بالخصوص اہل مدارس وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں برے سیر پاک کوہند میں جتنے بھی علماء ہیں جتنے بھی ذی علم ہیں وہ بالواسطہ یا بلاواسطہ علامہ فضلہ خیر آبادی رحم اللہ کے ہی خوشہ چین ہیں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ علامہ فضلہ خیر آبادی رحم اللہ سے ان کا سلسلہ تلمز ہے جڑا ہوا ہے ان سے کڑی آپ کی جا کر ملتی ہے آپ دیکھیں ہمارے یہاں پاکستان کے اندر ہم دیکھیں بہت سارے اہل علم ہیں وہ علامہ عطا محمد بندیالوی رحم اللہ کے شاگرد رشید ہیں علامہ عطا محمد بندیالوی رحم اللہ شاگرد رشید ہیں علامہ ہدایت اللہ جون پوری رحم پوری رحم اللہ کے علامہ ہدایت اللہ رحم اللہ شاگرد رشید ہیں علامہ فضل حق خیر آبادی رحم اللہ کے اسی طرح بہت سے حضرات علماء بہت سے مدرسین پاکستان میں شاگرد ہیں محدد سے آدم پاکستان علامہ صدار عحمد صاحب رحم اللہ کے علامہ صدار عحمد صاحب رحم اللہ شاگرد رشید ہیں صدر و شریعہ صاحب بہار شریعت علامہ عمجد علی آزمی رحمہ اللہ کے صدر و شریعہ علامہ عمجد علی آزمی رحمہ اللہ شاگرد رشید علامہ حدایت اللہ رامپوری رحمہ اللہ کے اور علامہ حدایت اللہ رامپوری رحمہ اللہ شاگرد رشید علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ کے اس طرح بہت سے لوگ علامہ فیض الحسن سہارن پوری کے شاگرد ہیں وہ شاگرد ہیں علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ کے بہت سارے لوگ یہ ہے وہ وابستہ ہیں علامہ عبداللہ خیر آبادی رحم اللہ کے سلسلے سے اور وہ شاگرد علامہ فضلہ خیر آبادی رحم اللہ کے بہت سو کا سلسلہ پہنچتا ہے آلہ حضرت امام محمد عزا خان رحم اللہ تک اور آلہ حضرت شاگرد ہیں علامہ عبدالعی خان رحم اللہ کے علامہ عبدالعی خان رامپوری رحم اللہ وہ شاگرد رشید ہیں علامہ فضلہ خیر آبادی رحم اللہ کے تو یعنی یہ برے سیر پاک و ہند کے اندر آپ کو بطور خاص یہ نظر آئے گا کہ یہاں پر جو درس و تدریس کا میدان ہے اس کے اندر ہر طرف علامہ فضل خیر آبادی رحمہ اللہ کا فیض جاری ہے وہ صحیح معنی جو میں نے شروع میں کہا کہ وہ سایہ گستر ہیں مدرسین کے سر پر ان کا فیض یہاں سب کو مل رہا ہے تو کوئی بھی ان سے بے نیاز نہیں ہے اور ان کی وجہ سے ان کے خطے کو پہچانا جاتا ہے بعض شخصیتیں بند نہیں ہوتی بہت بڑی ہوتی ہیں کچھ لوگ پہچانے جاتے ہیں اپنے خطوں سے اپنے دور سے اپنے علاقے سے اپنے زمانے سے اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ ان سے ان کا خطہ پہچانا جاتا ہے ان سے ان کا دور پہچانا جاتا ہے یعنی وہ اہد ساز شخصیت ہوتے ہیں تو علامہ فضل خیر آبادی رحمہ اللہ بھی وہ اہد ساز شخصیت ہیں اور ان کے واسطے سے ان کا خطہ جو ہے وہ چار دانگے عالم میں مشہور ہوا ہے شورہ آفاق ہوا ہے خیر آباد خیر آباد کی آپ کی ولادت ہے بارہ سو بارہ سنہ اجریہ میں آپ خیر آباد میں پیدا ہوئے ہیں ہندوستان کا علاقہ ہے قصب ہے خیر آباد سیتہ پورزلہ اتر پردیش میں شامل ہے تو یہ خیر آباد آپ کی نسبہ سے ایسا مرکز سکل بنا ہے لوگ اس طرح وابستہ ہوئے ہیں اس کے ساتھ اتنی کشش اس کے اندر آئی ہے اس کا علمی حلقہ روحانی حلقہ اتنا پھیلا ہے مرکز سکل بن گیا کہ خیر آباد کو خیر البلاد کہہ کے تعبیر کیا جاتا ہے خیر البلاد کا مطلب خیر کہتے ہیں عربی کے اندر سب سے امدہ کو اور بلاد جمع ہے بلد کی بلد کہتے ہیں علاقے کو خطے کو شہر کو تو خیر آباد خیر البلاد یعنی خیر آباد سارے شہروں میں سب سے امدہ شہر ہے علمی اعتبار سے روحانی اعتبار سے علامہ فضل خیر آبادی رحم اللہ کی نسبہ سے یعنی آپ ایسے کہ آپ کے نام سے آپ کی ذات سے آپ کا خطہ پہچانا گیا اور خیر آباد کو خیر البلاد کہا جانا شروع ہوا اور آپ سے آگے جو فیض پھیلا ہے جو آپ نے درس و تدریس فرمائی ہے جو آپ نے رجال کار تیار کی ہیں جو آپ نے تصنیف و تعلیفات کا زخیرہ چھوڑا ہے جو آپ سے آگے یہ سارا سلسلہ چلا ہے تو اس کی بناب پر بقاعدہ کہا جاتا ہے خیر آبادی مکتب فکر کہا جاتا ہے خیر آبادی دبستان فکر کہا جاتا ہے خیر آبادی دبستان کہا جاتا ہے خیر آبادی مدرسہ کہا جاتا ہے خیر آبادی منحج کہا جاتا ہے خیر آبادی اسلوب یعنی وہ خود ایک آپ نے ایک ٹریڈیشن قائم کر دیا ایک روایت ہے آپ سے چل پڑی ہے جو آپ کے نام سے منصوب کی جاتی ہے تو بزبردست علامہ فضلہ خیر آبادی رحم اللہ کا یہ کارنامہ ہے اور سب آپ کے سامنے سر نیاز جھکاتے ہیں آپ کے بعد آنے والے جتنے بھی اہل علم ہیں تو علامہ فضلہ خیر آبادی رحم اللہ کا ویسے سلسلہ نصب پیچھے یہ جا کر ملتا ہے سیدنا فاروق آدم رضی اللہ عنہ اسی نسبہ سے آپ کو عمری اور فاروقی بھی لکھا جاتا ہے سیدنا فاروق آدم کی اولاد میں سے دو بھائی تھے ایک شمس الدین اور دوسرے بہاودین یہ دو سگے بھائی تھے یہ ایران سے مائگریٹ کر کے ہندوستان آئے تھے تو ان میں سے ایک شمس الدین جو ہیں ان کی اولاد میں سے پیدا ہوئے ہیں شاہ علی اللہ محدث دیلوی رحم اللہ اور جو بہاودین ہیں ان کی اولاد سے پیدا ہوئے ہیں علامہ فضلہ خیر آبادی رحم اللہ تو دونوں ہی خانوادے جو ہے شاہ علی اللہ کا خاندان ہو یا علامہ فضلہ خیر آبادی خاندان ہو دونوں ہی خاندانوں کا فیض برے سیر پاک و ہند میں پھیلا ہوا ہے اور دونوں ہی نے بڑا کام کیا ہے دین کی بڑی خدمت کی ہے علم کی خدمت کی ہے قوم کی خدمت کی ہے ملت کی خدمت کی ہے تعمیر و ترقی میں قوم ملت مذہب کی بڑا قرآن انہیں رول پلے کی ہے ان کے کریڈٹ پر بہت سارا کام ہے دونوں ہی خانوادوں کے علامہ فضل خیر آبادی رحم اللہ کے اپنے جو والد ماجد ہیں جو آپ کے استاد بھی ہیں علامہ فضل امام خیر آبادی رحم اللہ وہ بھی بہترین عالم تھے بلند پایا عالم تھے ید طولہ رکھتے تھے علوم و فنون کے اندر ان کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے منطق پر المرقات کے نام سے جہاں جہاں برے سیر پاک و ہند میں درس اندامی ہوتا ہے عالم کورس ہوتا ہے وہاں پر وہ کتاب مقررات دراسیہ میں شامل ہے کریکلم کا حصہ ہے کورس میں پڑھائی جاتی ہے وہ کتاب علامہ فضل امام خیر آبادی رحم اللہ علامہ فضل امام خیر آبادی جو آپ کے والد ہیں علامہ فضل خیر آبادی کے آپ کے استاد بھی ہیں آپ کے والد بھی ہیں آپ نے اکثر جو کتاب ہیں وہ اپنے والد ماجد علامہ فضل امام خیر آبادی سے پڑھی ہیں دوسرے استاد آپ کی ہیں شاہ عبدالقادر محدث دیلوی رحمہ اللہ کے شہدادے شاہ عبدالقادر محدث دیلوی رحمہ اللہ اس طرح بعد لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ آپ نے شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی رحمہ اللہ ان سے بھی آپ نے قصب کمال کیا ہے ان سے بھی آپ نے اقتصاب فیض کیا ہے یہ آپ کے اساتذہ ہیں اور تلامزہ کے اندر تو ایک سے ایک تلمیذ آپ کا ہے چند آفتاب چند مہتاب سلسلہ ہے آپ کے شاگردوں کا جن میں بطور خاص جو ہے وہ چار شاگردے سے مشہور ہیں کہ انہیں اناثر اربا کہا جاتا ہے ان میں سے ایک جو ہے آپ کے صاحبزادے جو ہیں شمس العلامہ علامہ عبدالحق خیر آبادی رحمہ اللہ دوسرے جو ہے وہ استاذ الاساتذہ علامہ ہدایت اللہ رامپوری رحمہ اللہ تیسرے تاج الفہول علامہ عبدالقادر بدائیونی رحمہ اللہ چوتھے عدیب ہند علامہ فیض الحسن سہارنپوری رحمہ اللہ ان چار شاگردوں کو آپ کے کہا جاتا ہے اناثر اربا اور ان چاروں نے خود الگ سے ایک بڑی تعداد میں شاگرد چھوڑے ہیں اور ان سے بہت سے لوگوں نے فیض حاصل کیا ہے پھر آگے ان کے شاگردوں نے پھر ان کے شاگردوں نے ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے آپ کے شاگرد ہیں ان میں سے ایک کا میں نے پہلے دکھر کیا تھا علامہ عبدالقی خان رحمہ اللہ جن سے آل عذرت امام علی سنت نے بھی اسباق پڑے ہیں تو آپ کے شاگردوں کا بڑا ایک سلسلہ ہے تو اسی طرح جو ہے وہ تو بڑے آپ عالم اتنے بڑے عالم تھے آپ کے سابزاد علامہ عبداللہ خیر آبادی وہ بھی بڑے عالم تھے کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت حکیم جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کتنے حکیم گزرے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ساڑھے تین حکیم گزرے ہیں پہلے حکیم تو منطق کے مولم اول اریسٹو ہیں اریسٹوٹل دوسرے حکیم کہا فارابی ہیں تیسر حکیم کہا والد ماجد مولانا فضلہ خیر آبادی ہیں اور کہا آدھا حکیم جو ہے میں ہوں یعنی ساڑھے تین حکیم یعنی وہ کل منطق میں حکمت میں فلسفہ میں صرف تین بندوں کو وہ عالم بڑا عالم کے بار علماء میں شمار کرتے ہوئے مولم مانتے ہو کہتے تھے کہ ساڑھے تین بندے ایسے ہیں جنہیں حکیم کہا جا سکتا ہے یعنی منطق اور فلسفے والا حکیم جو صحیح معنوں میں عالم اور مولم کہلانے کی حق دار ہیں تین میں سے تیسرا نام انہوں نے اپنے والد ماجد کا لی اور آدھا اپنے بارے میں اپنے بارے میں بھی پورا دعوانی کیا میں نے بہت کچھ اپنے والد سے سیکھا ہے اور بڑا میرا اپنا نام ہے لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو آدھا عالم سمجھتا ہوں بہرلی علامہ فضلہ خیر آبادی رائیم اللہ کی بڑی شان تو جو آپ نے تصنیفات و تعلیفات کا زخیرہ چھوڑا ہے اب ہم مختصرا اس کی طرف آتی ہیں زکر کرتے ہیں چند کتابوں کا ایک بات میں اور بھی یہاں واضح کرتا چلوں کہ علامہ فضلہ خیر آبادی رائیم اللہ کی جو شہدادیاں ہیں جو آپ کا خانوادہ ہے سارا خانوادہ علمی خانوادہ ہے اس طرح نہیں آپ کے صاحبزادے جو علامہ عبداللہ خیر آبادی یہ بڑے عالم تھے تو اسی طرح جو ہے وہ آپ کی جو صاحبزادی تھی بی بی سعید النساء حرمہ خیر آبادی رحمہ اللہ وہ بھی بڑی پختہ عالم تھی مضبوط عالمہ تھی اور اتنی بڑی عالمہ تھی کہ علامہ عبداللہ خیر آبادی کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ بی بی سعید النساء جو ہے یہ عورت ہوئی ورنہ ان کے سامنے ہمیں کون پوچھتا کہ اللہ نے انہیں عورت بنایا مجھے مرد بنایا ورنہ اگر یہ بھی مرد ہوتی تو ان کا فضل و کمال اس طرح ظاہر ہوتا تو لوگ میرے پاس نہ آتے انہیں کے پاس جاتے ہیں یہ اتنی بڑی عالمہ تھی علم و فضل میں ان کا ایسا مقام تھا شائر بھی تھی شائرات تھی شائری بھی کرتی تھی اور آلہ حضرت امام احمد آخان رائیم اللہ کے کلام لمیاتی ندیر و کفی ندرین مسلے تو نہ شد پیدا جانا اس کلام پر ان کی بقاعدہ تزمین بھی چھپیوئی موجود ہے اور آپ کے اولاد کے اندر بھی بڑے شائر گزرے ہیں تو علامہ فضلہ خیر آبادی رائیم اللہ کی تصنیفات و تعلیفات کی طرف ہم آتے ہیں ایک کتاب آپ نے تعلیف فرمائی ہے شفاعت کے مسئلے پر حضور جانے عالم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان یہ شوقت عطا فرمائی ہے کہ آپ کو جو شفاعت کا اذن دیا گیا ہے تو اس شفاعت پر آپ کی کتاب ہے تحقیق الفتوہ فیبتال تغویٰ کے نام سے بڑی شاندار کتاب ہے ہماری میز کی زینت ہے اصل کتاب فارسی میں ہے اس کا عدود تجمہ بھی دستیاب ہے علامہ عبداللکیم شرف قادی صاحب رائی مولا پھر آپ نے کتاب لکھی اس بات پر کہ سرکاری ساتھ اسلام کی کوئی مثل نہیں ہے حضور بے مثل ہیں بے نظیر ہیں اس پر آپ نے کتاب تحریر فرمائی امتناو نظیر کے نام سے یہ بیماری میز کی زینت ہے چھپی ہوئی ہے عام دستیاب ہے پھر یہ علامہ سلمان عشر بیاری راہی مولا نے شائع کرائی تھی اپنے مقدمے کے ساتھ پھر آپ کا جو مجموعہ کلام ہے دیوان فضل الحق خیر آبادی کے نام سے بیماری میز کی زینت ہے چھپا ہوا ہے پھر آپ نے کتاب یہ ہے وہ تعلیم فرمائی وحط الوجود کے مسئلے پر جس کا نام آپ نے رکھا الرود المجود فی وحدت الوجود یہ اصل کتاب عربی کے اندر ہے اور اس کا رود تعلیم چھپا ہوا ہے بیماری میز کی زینت ہے میرے ہاتھ میں شاندار کتاب ہے وحط الوجود کے مسئلے پر اقلی اور استدلالی انداز میں آپ نے اس مسئلے کو سمجھانے کی اور سلجھانے کی کوشش کی ایک سوال کے جواب میں پھر آپ نے کتاب تعلیم فرمائی تھی جو اٹھارہ سو ستاون کی جنگ عدادی ہے خود مجاہد جنگ عدادی ہیں فتوہ بھی دیا ہے شریک بھی ہوئے ہیں اور اسی کی صدا میں انگریزوں نے پھر آپ کو کالا پانی کی صدا دی جزر ہنڈے مان میں تو وہاں پر آپ کا وصال ہوا ہے تو آپ نے ایک رسالہ تعلیم فرمایا تھا اثورت الحندیہ کے نام سے جنگ عدادی کے بارے میں عربی کے اندر بھی چھپا ہوئے ماری میز کی زینت ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے باغی ہندوستان کے نام سے اور اس میں آپ نے کسائد بھی دیکھر کی ہیں انگریزوں کے ظلم و ستم کا بھی دیکھر کی ہے جنگ عدادی کے اسباب بھی دیکھر کی ہیں اچھے انداز میں ایک تاریخ سامنے آگئی ہے کہ جنگ عدادی کے کیا اسباب تھے کیا نتائج تھے عوامل سب پر آپ نے امدہ کلام کی ہے اس کتاب کے اندر اللہ توارک و تعالی علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ کے درجات کو اور بلند فرمائے اور ہمیں آپ کے فجز و برکات صحیح دیوافر عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین